موسیقی آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اوروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نوازہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آز سے پوچھا کہ نبیر اسلام پہ جو کافروں نے مسیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں اہد کا وقت تو سب کو پتہ ہے تو ان نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکہ کا دور تھا تو اقبہ ابن ابی معید جس نے ایک دفعہ نبیر اسلام کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہیں ہٹائی اس نے نبیر اسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی صحیح بخاری میں آتا ہے اور اتنی زور سے کھینچی گلہ دبایا قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا تو اتنے میں سید بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑی کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جو حضرت بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نسار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے غزبہ اہد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارہ مندیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے اور ان بارہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے حضرت اہلی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اس وقت بھی کمیٹمنٹ آپ دیکھ لیں پیچھے نہیں بلکل ہٹا ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت عمر بھی راس کہتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاد لاؤں تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے تو فرمایا آئیشہ سلام اللہ ہی اہنہی تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں تو کہا اس کا باپ ابو بکر پوچھا اس کے بعد کہا عمر اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا آپ نام لیتے ہیں کہ میرا نام کو ہی لیا بھر میں خموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شاملی نہ ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہیں اور پھر عثمان ہیں اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کسے اوپر ہے ان تینوں کے بعد لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعت کو ایک الگ سے اٹینٹ ایڈنٹی تصور کرتے تھے اور مہدسین بھی ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں آئے مسلم میں بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے اس کے اُلٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی اور ٹاپیک الگ ہے میں آپ کو ایک شریح مسئلہ سمجھا رہا ہوں مہدسین کے ہاں صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہلِ بیعت ہوتا ہے یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ حسن حسین حضرت علی شامل نہیں ہیں وہ ہاں وہ الگ سے ہیں وہ کیٹیگری الگ ہے وہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور یہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چپٹر الگ ہے اہلِ بیعت پہ الگ ہے اور امہات المومنین پہ الگ ہے ایون امہات المومنین کو بھی اہلِ بیعت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی ترم جو مہدسین کے ہاں مانی جاتی ہے اگرچہ مہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن وہ سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین سیدہ فاطمہ کی تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا تو برل یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے محمد ابن حنفیہ حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نے کی وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبیر اسلام نے ان کو منع کیا تھا یہ ان کی حسوسیت تھی بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی اس سے بھی اولاد ہوئی جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا اببا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس عمد میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر اور ان کا میں تیسی دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا لیکن وہ تو علی تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ مَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کریں اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہی ہوں بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرارڈنی نہ ماننا شروع کرتے ہیں اس حدیث میں بھی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کی ہے پھر بخاری مسلم میں کوئی جو حدیث ہے سقیفہ بنی سائدہ والی جو اختلاف ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی چھے مہینے تک بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہوگی ان کی اتیمارداری کرتے رہے پھر سیدہ فاطمہ فود ہوگی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع گیا جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کرنی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائے کیونکہ ان کے مزاگ بزرتیزی تھی تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر میں روک لیا ان کا آپ کو میں کیلے نہیں جانے لگا ابوبکر تو پھر ابوبکر ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھار والوں سے ہمیں کوئی شرقی امید نہیں ہے ان کو تھا کہیں بلا کے جنسیوں کے آتوں کے رفتار ہی نہ کروا دے آج کے دور میں پہ بات کر تو حضرت ابوبکر اکیلے کے سیدنا علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت میں ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناتے اور آپ کے اہلِ بیعت ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھ دیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا تو سیدنا علی وقر نے رونا شروع کر رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مسئلڈ ہوا ہے لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ ففٹی فائی بی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیق کی جائے سکتا ہے جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیاں بیعت کروں یہ ہے للایت ورنہ وہ کہتے ہیں کہ بھو بکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا لیکن وہ تو علی تھے اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی زہر تھا آجزی تھی اللہ کا تعرف تھا کہا میں اعلانیاں بیعت کروں گا آپ کی آج کے ہوتے تو کہتے ہیں بار جا کے آپ بتا دیں میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے بارا آپس میں زہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہے سیدنا ابو بکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجہات بتائیں اور پھر اعلانیاں بیعت کی اور حضرت علی ممبر سے اترے تو اس تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں فربانی والا مامنہ کیا تو یہ بھی ایک موقع تھا اس میں الفاظ ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے اسیسے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں سعی بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسنہ حسین کے چپٹر کے اندر امام بخاری نے ڈالی ہے وہ مہاتر مومنین کے چپٹر میں نہیں ہے حسنہ حسین والے چپٹر میں کہ حضرت علی ممبر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو کون کہہ رہے ہیں حضرت علی ممبر اور اہل بیعت سے مراد کون سعیدنا حسنہ حسین کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت علی ممبر کہتے ہیں حضرت حسنہ حسین والے چپٹر میں لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیعت کی قربت میں تلاش کرو تو سعیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی چاہے وہ آپ کے اہل بیعت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں ہر معاملے میں اس لیے آپ دیکھیں نا کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح عدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس اینڈلینگ ہو گئی تھی یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پہمبر ہوں پھر بھی تسلیلی حضرت عبو بکر کے پاس ہے پھر حضرت عبو بکر میں ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پہمبر ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح عدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا لیکن حضرت عبو بکر کا امان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے پہمبر نے فیصلہ کیا ہے الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہو ان کا امان اس لیول کا تھا کہ وہ اقلی دلائل کو بعد میں رکھتے اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا اور انہیں حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پہمبر ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس لیے ہر مسئلے میں آپ کو اتیاد کا پہلو نظر آتا ہے پھر بہاری میں آتا ہے جب مرتدین زکاة تھے حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے ماظوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں رومن امپائر چڑی دوڑی ہے پرشن امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہیں اتنے ماظوں پہ آپ کیسے لڑیں گے تو سیدنا مبکر نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طریقے سے زکاة بھی اللہ کا حق ہے جو نماز و زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا وہ ریٹ آف تی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں اور ابو بکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھول گیا حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے عضو بکر ایک طرف کھڑے تھے ان کی جو نبیل اسلام سے کمیٹ پڑھ تھی وہ ان کو اٹھرینی دیتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کو پتہ لشکر عسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اتراز کیا کہ یہ عسامہ تو کل کا بچہ ہے پدنا سولہ سال کا اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دی ہیں نبیل اسلام نے وفات کیا حسیت کی تھی کہ لشکر عسامہ بیجنا ہے اور رومان امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے ہوئے تھا زیاد اپنے حرصہ غزب موتا کے اندر اب جب وفات نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگ آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت و بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈسین کرنا ہے تو عسامہ کو چینج کر دیں ہائے ہائے انہوں نے کہا میں عسامہ کو جس کو نبیل اسلام نے امیر مقرد کیا میں اس کو چینج کروں یہ وہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی کمیٹمنٹ کا لیول تھا تراویہ کی جواب نہیں شروع کر رہا اساں کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں بھنی نبیل اسلام نے نہیں کر رہی میں نے بھی نہیں کرانی حضرت عمر نے بھی تین سال نہیں کی بعد میں کروائی لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے صحیح بخاری موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے گھر پہ نماز پڑھ دیں یہ صرف جواب کیا تھا لیکن حضرت ابو بکر کی اتیاد کا لیول آپ دیکھیں انہوں نے تراویہ کی جواب میں شروع کروائی کہ نبیل اسلام نے نہیں کروائی میں کیوں کرواؤں بخاری میں لفاظ ہے اممہ عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو تو معاملہ اسی طرح ہی رہا پھر حضرت ابو بکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویہ پہ نہیں اپا رہا سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے حضرت عمر کے بھی تین سال گزرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کسی معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز درم کی ہے کہ خلفہ راشدین میں دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی ہے ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت علی حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہادر کچھ ایسے کام کی ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے ان کا معاملہ اللہ کے سکول لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے یہ دو پرسنیلٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمیٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی اکل کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے